واری انرجیز دیش کی سب سے بڑی پی وی موڈلز بنانے والی کمپنی ہے یہ اور تیس جن دو جار چوبیس تک کے جن نمبرز ہمارے پاس میں اس میں کمپنی کے پاس قریباً قریباً بارہ گیگا وارٹ کی سب سے زیادہ کل اسٹیبلش کپسٹی ہے پچھے چار سالہ میں کمپنی نے اپنی کپسٹی چھے گناہ سے زیادہ بڑھائی اور پانچ منفیکٹرنگ پلانٹس ہیں کمپنی کے پاس اس کپسٹی کے ساتھ آئیے پہلے آئی پیو کی جانکاری آپ کو دے دوں 21 سے 23 اکٹوبر یہ تین دن آئی پیو کھلا رہے گا اور پرائیس بینڈ ہے چودہ سو ستہیس روپے سے لے کر پندہ سو تین روپے کا نو شیروں کی لوٹ سائز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں کل ملا کر جو ایشو سائز ہے وہ چار ہزار تین سو اکیس کروڑ کی ہے اس میں سے آفر فروشل سات سو اکیس کروڑ کا ہے اور چھتیسٹو کروڑ کا فریش ایشو ہے جو پیسے کمپنی کے پاس آئیں گے اور کمپنی کا مارکٹ کیپ ہوتا ہے تین آلیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کام دو خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سٹوڈیو میں اس وقت ہیتش جیمنلال دوشی صاحب جو کمپنی کے چیئرمن ہے منیجنگ ڈائیکٹر ہے اور انجینئرنگ سیکٹر میں سر کا بائیس سال سے زیادہ لمبا گھر آنوگا ہے سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا سونل شریفاستو جی ہمارے ساتھ جو کمپنی کی سی ایفو ہیں ویدانتہ لافارز سجلون ہولسیم جیسی دگج کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کا سونل جی کا بھی آنوگا ہے وہ بھی کمپنی کے ساتھ جڑی ہیں سی ایفو کے طور پر آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے دوشی صاحب سب سے پہلے تو بتائیں سر کی یہ انرجی سپیس میں بہت سارے بجنسز ہوتے ہیں الگ الگ ترکے ہوتے ہیں رینیو مل میں بھی کئی سارے ہوتے ہیں سولر میں اور کئی سارے ہوتے ہیں آپ کی کمپنی ایکزیکلی کیا بجنس کرتی وہ سمجھائیں بھلے سب سے پہلے آپ نے بلایا ہے اس کے لیے بہت بہت آپ کا شکریہ ہم لوگ انرجی سپیس میں سولر پینلز میں آتے ہیں جو اس کے بعد ہمارے اس کی سٹیپ ڈاؤن سب سے ڈائری ہیں جہاں ای پی سی کا کام کرتے ہیں جو واری رینیوبل ٹیکنالوجی اس کے علاوہ کمپنی جو ابھی آگے کام کر رہی ہے جس میں ہم لوگ بیٹریز ہائیڈروجن اور باقی کئی چیزوں پر کام کر رہا ہے تو اوورال سولر سے دوہزار آٹھ میں ہم نے شروع کیا پندرہ میگا اور کی کیپیسٹی سے ایکسپورٹ تب تو انڈیا کی مارکٹ نہیں تھی اور دیرے دیرے پروڈک رینج بڑھاتے گئے کیپیسٹی بڑھاتے گئے جوگرافیز بڑھاتے گئے تو آج قریب بیس نیشوں میں ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں ورلڈ کی سب سے لارجز پروڈک رینج ہمارے پاس ہے اور انڈیا میں آج تیرہ پوائنٹ ٹو گیگا اور جس کو تیرہ آزار دو سو میگا اور کی سوزار کی کیپیسٹی ہے تو دوشی صاحب یہ سفجھے کہ جیسے سولر انرجی کے معاملے میں سب سے ایمپورٹنٹ کمپوننٹ کیا سولر پینل سی ہوتے ہیں یہ پی ایپورٹنٹ سب سے کیونکہ ہم تو اس معاملے میں ہاں اگر لینڈ کو چھوڑ دیتا ہے ہم لوگ تو سولر پینل پروڈک کسٹ کی الماس 50 پرسنٹ سے زیادہ کسٹ اور اس میں آپ انڈیا کی نمبر ون کمپنی ہے جی قریب لاست چھ سات سالوں سے ہم لوگ اور لارجز ایکسپورٹر بھی ہے اور یہ پوری سولر کی کہانی ہے اچھا میں ایک بار سولر جیسے سوال پوچھوں اس سے پہلے ایک بار جرا ایک اور من میں میں نے سوال آگیا یہ نام بلکل نیا سا لگتا ہے واری ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے یہ کہاں سے آیا سا یہ نام جرلس کی کہانی ہے واری ہنمان کر کے مہارس میں اکولا ڈسٹریک میں ہنمان جی کا بہت فیمس پیمپل ہے اور اس کے باجوں میں میرا جنمہ ہوا تھا ایک گاؤ کی یاد ہے اور کچھ نہیں یہ بات ہے وانڈرفول سولر جی چھتیس سو کروڑ کا فیش ایشو ہے آپ کا یہ بتائیں کہ ویسے تو آپ کی زمینی کیش ریچ ہے کرج بھی نہیں کے برابر ہی ہے میرے کے حال سے جو میں دیکھ رہا تین سو چار سو کروڑ مشکل سے ہوگا تو پھر اس پیسے کا استعمال کہاں ہوگا پھر یادی آپ دیکھیں گے جو ہم نے کہا ہے اس میں ہمارا پلان ہے کہ ہم اریسا میں نو ہجار کروڑ کا کاپکس لگا رہے ہیں اور یہ پی آئیل کے تحت ہے پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو اور اس میں ہمارا سکس گیگا وارٹ کا انٹیگریٹڈ فسیلیٹی آنا ہے تو سکس گیگا وارٹ ہوگا موڈیول، سیل، انگٹ اینڈ ویفرز اور جیسے کہ میں نے کہا کہ نو ہزار کروڑ اس میں جائے گا اور یہ سپینڈ ہوگا نیکسٹ ٹو یئرز میں تو آئی پیو کی پرسیز جو ہے مینلی اس پروجیکٹ کے لئے جائیں گے چھتیس سو کروڑ تو آپ کو یہاں سے آگے نو ہزار کروڑ کا آپ کا پروجیکٹ ہے باقی آپ انٹرنل اکرویل سے کر لیں گے جی انٹرنل اکرویل سے بھی ہمارا پلان ہے اور ہم لوگ نے ایک ڈیٹ فسیلیٹی بھی ٹائ اپ کر کے رکھی ہوئی ہے اپنے سبسیڈری کے لئے قریب پانچ ہزار پانچ سو کروڑ کا وہ ہے اور ایز ان وین جب ہم ضرورت پڑے گی ہم اس کو ڈراؤ ڈاؤن کریں آپ نے بھی بتایا دوشیز آپ کی ایک سبسیڈری کم نہیں بھی ہے اس کے رسکے بجنس میں کیا فرق ہے اور کیا وہ بھی لسٹڈ ہے جی واری رینیوبل کر کے کمپنی ہے واری رینیوبل اینرڈی ٹیکنالوجیز یہاں ہم لوگ اپی سی کا کام کرتے ہیں جہاں کانسیپٹو کمیشننگ کمپلیٹ سوڈار پلانٹ لگا کے دیتے ہیں یہ جو مین کمپنی ہے جس کی وہ سٹیپ ڈاؤن سبسیڈری کہتے ہیں یہاں ہم لوگ مینفیکچرنگ کا کام کرتے ہیں ہم لوگ کافی بڑی رینج بناتے ہیں چھوٹی پینل سے لے کے فلیکسیبل سے لے کے لارج یوٹیلیٹی پلانٹ بنانا ہے کسی کو اپنے گھر پر لگانا ہے ای پی سی کم نہیں آیا ہے کچھ انڈیا میں جو پینل نہیں بناتی ہے وہ لوگ ہم سے خریدتے ہیں اور جو خود بڑے پروجرس لگاتے ہیں وہ بھی پینل ہم سے خریدتے ہیں اچھا جب یہ آپ بناتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہماری اتنی کیپسیٹی ہے اتنی اوڈر بوگ ہے آپ اوڈر بوگ بھی گیگا اوٹ میں دیتے ہیں جی سر ہم نے پہلی باری سنا کہ اوڈر بوگ گیگا اوٹ میں بھی ہوتی ہمیں لگتا ہے کہ پیسوں ہی ہوتے اتنے روپے کے اوڈر آئے تو اس کو کیسے سمجھے کی بلد اور کیوں گیگا اوٹ میں اس کا کیا ریزن ہے ایک تو کچھ کانٹریکس ہوتے ہیں جو مارکٹ پرائز ہے فلیکسیبل پرائز پر ہوتا ہے کچھ فکس پرائز پر ہوتا ہے مٹل ہمیں نہیں چاہیے اچھا انہی دیشوں سے چاہیے اچھا انڈیا کے آرڈر ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے کہ انڈیا میڈی سیل چاہیے تو ہر ایک آرڈر کا پرائز ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا تو وہ اس سے ایک ایوریج پرائز اور یہ سب میں تو بھی گڑھوڑ ہوتی ہے اس سے پھر یہ گیگا اوٹ سکیل میں ہم لوگ زیادہ بات کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس سترہ گیگا اوٹ تو آج کل آپ ابھی اس میں پہلی تھی مائے کہ آپ کی اس ویتورش کے قریبا سترہ گیگا اوٹ کی آپ کے پاس میں آرڈر بک ہے یعنی کہ قریبا دو سال کا کام تو رہا ہاتھ میں ہے آپ کو اور یہ مطلب کس طریقی کی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ٹوک آف دی ٹاؤن ہے سولر 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 سب جگہ ہے چاہے وہ گورنمنٹ کی پولیسیز میں ہو یا پھر پرائیوٹ سیکٹر میں بھی تو ایسا کیا اچانک سے ہوا کہ اتنی گروہت کیوں آ رہی ہے سولر میں سب سے پہلے تو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم لوگ جتنی انرجی یوز کرتے تھے اسے بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں آج ایک گوگل پر سرچ بھی کرتے ہیں ہم لوگ گوگل کا سیمپل سرچ قریب 0.3 وات کا انرجی کنزمشن ہو جاتا ہے اے آئی کی بات کرتے ہیں اے آئی میں ہمیں دس گنا پاور لگتا ہے سرورس بہت زیادہ لگیں گے ڈاٹا سنٹرز بہت زیادہ لگیں پھر ہم بات کرتے ہیں گاڑیاں میں بجلی ابھی ہمیں بیٹری لگا رہا ہے تو وہاں بھی ہمیں بجلی چاہیے دوسری طرف ہم لوگ گرین اینرجی کی بات کر رہا ہے اور موسٹ ایمپورٹنٹ ہے کاسٹ سب سے سستی بجلی سب سے جلدی سب سے سیف اگر بنا پائیں گے تو ہم لوگ سولار سیج بنا پا رہا ہے ہم لوگ جو ریسنٹ ٹینڈر دیکھ رہے ہیں دو روپیہ ساٹھ پیسہ دو روپیہ ستر پیسہ میں جو ٹینڈر جا رہے ہیں پچی سال کی فکس پرائس پر وہ پچی سال کا انفلیشن بھی کور کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے تو یہ سولار کی جو ڈیمانڈ ہے اور آگے چل کے ہم یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی انرجی ہم یوز کر رہے ہیں صبح سے شام تک چاہے اپنا صبح میں گیاس ہو ہم لوگ جس گاڑی سا آتے ہیں یہ ساری انرجی فیوچر گرین میں جانی ہے تو گرین میں سولار ہے وینڈ ہے اور جو نئی نئی چیزیں آئی گی یہ سارے سورسز ہوں گی یہ بزنس ایور گروئنگ ہے آپ تو امریکہ میں بھی آپ نے شاید کیپسیٹی بڑھا ہی ہے وہاں کیا پلانس ہیں امریکہ میں اور انڈیا کی کمپنی جا کے امریکہ میں اپنے سولار پینلز بیچی رہے ہیں ہمارا لاسٹ یئر بھی دیکھیں گے آپ تو اس کے پہلے بھی پچاس پرسنٹ ہمارا ایکسپورٹ تو امریکہ میں تھا اور ریسنٹلی وہاں ایک آئی 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 انفلیشن ریڈکشن آکٹ آیا ہے اس کے تحت میڈین امریکہ میں کافی کچھ انسینٹیوز ہے اور ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کو کچھ پرسنٹیج ان کی ٹوٹل ریکوارمنٹ کا میڈین امریکہ چیئے تھا تو ان کے ہمیں آرڈرز ملے اور اس بیس ہم نے لانگ ٹرم آرڈرز پہ ہیوستن میں ٹکساس میں وہاں پہ فیکٹری بھی لگائی ہے جو اگلے چھے سے آٹھ ویک میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو آپریشنل کہتے ہیں گے سونل جی میں آپ کی مارجنز دیکھ رہا تھا دو سال میں سات پرسن سے مارجنز سولہ سترہ پرسنٹ اور اس کورٹر میں سٹرہ پرسنٹ کی بھی اوپر ہے بہت سٹرونگ مطلب ایک ایک ایمپریسیو ایمپرویمنٹ ہے اس مارجنز میں اس کی وجہ بتائیں اور کیا یہ ریزنیبل ہے مینٹین رہ سکتے ہیں اس میں بھی اور ایمپرویمنٹ کی سکوپ بھی بچی ہے ابھی بھی جی جی نہیں آپ دیکھیں گے کہ ہم مارجن پر بڑا فوکس رکھتے ہیں اپنے ڈیلی ایکٹیویٹی میں ڈیلی آپریشنز میں تو یہ ہمارا پہلا مہتپورن فوکس ہے سیکنڈ جس طرح سے ہمارے سر نے بتایا کانٹریکس ہوتے ہیں کسٹمرز کے ساتھ تو اس کانٹریکس میڈیم ٹرم سپلائی ٹو لانگ ٹرم بھی ہو سکتا ہے ہم ایمیڈیٹلی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے پرائیسز رو مٹیریل کے بھی بیک ٹو بیک فرم کر لے کیونکہ ہمارے کانٹریکس ویریبل ہو سکتے ہیں فکسٹ ہو سکتے ہیں تو بہت ضروری ہے ایک رو مٹیریل پہ بھی اور پہ اچھی وزیبلیٹی رکھنا تو یہ ہم بہت ایکٹیولی مانیج کرتے ہیں اور اس کا ریزارٹ تو آپ دیکھی رہے ہیں اور آگے کا جو ہے ہماری جو سٹرائٹیجی ہے آپ نے سنی کی ہم ابھی ایک ایک سیل پلانٹ ہمارا آ رہا ہے اس فسکل میں ہی آ جائے گا it's about 5.4 گیگا وات اور ایک پی ایلائی کے تحت اڑیسہ میں بھی ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے چلتے کیا ہوگا ہمارا سیل جو ہم آج باہر سے خریدتے ہیں وہ ہم خود کا بھی پروڈکشن ہو جائے گا اس سے بھی تھوڑی سے ہمیں مدد ملے گی مار جن میں ایسی کی آشا ہے ہماری تو مطلب آپ پینل بناتے ہیں لیکن سیل آپ کو بار سے خریدنا ہوتا ہے تو اب آپ وہ انٹیگریٹ کر رہے ہیں یہ کب تک کمپلیٹ کریں گے سر ہمارا اگلے کارٹر کا پلان ہے 5.4 گیگا وات آپریشنل کر دیں گے اس کو اور اس میں کتنا انویسمنٹ ہے آپ کا یہ قریب ہم نے اٹھائیسو کروڑ کا اگلے کارٹر سے ہی مطلب جی ملتا ہمارا اگلے کارٹر سے چل رہے ہیں ہم لوگ کافی لیٹس ٹیکنالوجی لے کے آرہے ہیں ٹاپ کارن کی تو تھوڑا ٹرائلز میں ٹائم لگی ایک جو ایسیو ہے کہ ہمیشہ کسی بھی بزنس میں ہو چائنا فیکٹر کا انکہ ہی آئی جاتا ہے تو آپ کو رومیٹرل بھی کافی چائنا سے منگانا پڑتا ہے ایک تو رومیٹرل کی سپلائی کو لے کر چائنا سے کوئی ایشو تو نہیں دوسرا یہ کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ چائنا والے خود بنا بنا کے وہ کافی ڈمپ کرتے ہیں کیا ایسا پرائسنگ پریشر وگرہ کچھ ہے یا ہماری پولیسیز وگرہ نپٹنے کے لئے کافی ہے اگر ہم انڈیا کا دیکھتے ہیں تو لاشت مارچ تک قریب ہمارا نائنٹی پرسنٹ کنزمشن آف دے کنٹری چائنا سے آتا تھا سرکار نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا جس میں اگر انڈیا میں وہ موڈل نہیں بن رہا ہے تو ہم انڈیا میں یوز نہیں کر پائیں گے کچھ کانٹریکٹ جو پہلے پرانے تھے چینج آف لاؤک کیتا ہے اور کچھ بیہائنڈ میٹر کو چھوڑ دیتا ہے تو بھی اگر میکن انڈیا سولار پینل نہیں ہے تو انڈیا میں یوز کرنا مشکل ہے اور سیمیلرلی امریکہ میں بھی یہ آج سیچویشن ہے تو ڈیفرلی چائنا فیکٹر ہے راو میٹریلز کے لیے مشنریز کے لیے فینش پروڈکٹس یا راو میٹریلز کے اوپر ڈیوٹیاں بڑھ رہی ہے چالیس پرسنٹ ڈیوٹی سولار پینل پر آگئی ہے سولار سہل پر پچیس پرسنٹ ہے راو میٹل پر بھی یہ بھی ڈیوٹیاں بڑھتے جا رہی ہے افکورس میکن انڈیا پر سرکار کا بہت اچھا فوکس ہے اوکے اور آپ کے یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں سارے پی ایل آئی سکمس میں ہیں جی نہیں ابھی نیا جو آئے گا وہ پی ایل آئی میں آئے گا اچھا ہم لوگ جب آئے سولار میں تب تو کوئی پی ایل آئی جیسی چیز نہیں تھی اوکے تو اب یہ پی ایل آئی میں آئے ہیں تو اب آپ کو اس کا بینفیڈ ملے گا جی نئے پلانٹ میں ملے گا ایک اور چیز جو میں سمجھ جاتا ہوں انڈسٹری پرسپیکٹیو سے جس کا کئی بار ہوتا ہے ایک ہی سپیس میں جیسا آپ پاور کی سپیس میں ہے اینرڈی کی سپیس میں تو کسی کا فائدہ کسی کا نقصان تو کیا سولار انڈرسٹی جس طرح سے تیجی سے بڑھ رہی ہے کیا کوئی تھرمل سے یا کوئی ہائیڈرو سے ونڈ سے جو دوسرے پاور بڑھانی ملی اپشن سے ان کے ساتھ ان کو بھاری پڑھ رہا ہے کیونکہ آپ کہہ بھی نہیں آپ تو بڑا سستہ بیچ رہے ہیں لیکن جو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کل کے بھی نیوز میں تھا کی پلانٹ کول کے 24x7 ایون ایمپورڈٹ کول پہ چلانا ہے تو ڈیمانڈ سپلائی کا جو گیپ ہے آج کا اور فیوچر میں جو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اس میں آج وینڈ کمپنیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی آرڈرز روز نئے آ رہا ہے تو اٹیز کلیر کی پاور سیکٹر میں جنریشن اور ڈیمانڈ کے بیچ میں گیپ ہے اور فیوچر میں گیپ نہ بڑھیں اس کے لیے یہ ساری کیپیسٹیز آ رہی ہیں دوشی صاحب دیکھیں آپ نے شاید یہ بزنس جب شروع کیا تب تو اتنا کوئی سولر رولر کے بات ہی نہیں ہوتی تھی لوگ سمجھتے بھی نہیں تھے کیا پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا پندر سال پہلے ابھی تو سب کو اس میں آنا ہے آپ کی بھی میں دیکھ رہا تھا بہت امپریسیو گروہ تھے کہاں مطلب اٹھا ہیسو کروڑ کا آپ کا دو سال پہ لے ریویں تو اب گیارہ آجار بارہ آجار کروڑ میں پہنچ گئے ہیں اب بیس بھی اوپر ہو گیا ہے کیا یہاں سے بھی اس طرح کی سٹرونگ گروہ پوسیبل ہے تین سال پانچ سال میں اگر میں آپ کو پوچھوں کی آپ کی کمپنی کیا ہو جائے گی ویجن کیا ہے تو کیا کہیں گے آپ بہت بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے ریچرلی ایک کمپنی کا جو مینڈ سیٹ رہا ہے جب کسی انڈیا میں لوگ سوالر کی بات نہیں کرتے تھے ہم لوگوں نے ایشیا کی موسٹ آٹومیٹک لائن ڈالی سیم ہمارے پورانے بزنس میں ہم نے اسٹرومیٹیشن میں ہوئی سارا ہم نے کیا تو کمپنی کا جو مینڈ سیٹ ہے وہ گروہت کا ہے نئی ٹیکنالوجی کا ہے تو سولار انرجی ٹانجیشن میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ پہلا سٹیپ ہے جیسے میں نے بتایا گرین ایڈروجن کا ابھی ہم نے پی ایل آئی کا ٹینڈر بھی جیتا ہے بیٹریز میں کام کر رہے ہیں اور باقی کافی چیزیں کر رہے ہیں فائی بی کے ساتھ ہم نے کچھ کام بھی کیا ہمیں لگتا ہے کہ یہ انرجی ٹانجیشن کا یہ پہلا سٹیپ ہے آگے بہت بڑا روڈوے ہے بس ہمیں کام کرنا ہے اور نئی نئی چیزیں لے کے آنا ہے بے کل آئی پیو کے لئے بہت بہت شب کامنا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کی دو لیسٹڈ کمپنی ہے دو ہے جی دو ہے اسی کی طرح یہ بھی بڑی سکسیسول اور اچھی ویلت کریشن والی کمپنی ثابت ہو تھانکیو سوماس سر اپنے ٹائپ دیا آپ کا بھی بہت بہت دھنیوات ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لئے اپنے آئی پیو پر بات چیت کرنے کے لئے بات چیت کرنے کے لئے